اسلام علیکم my youtube family آپ کو ناس ککس میں فشامدید کہتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں بہت یونیک سٹائل سے سموکی ملائی بوٹی جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف یہاں میں چاہیے ہاں نے ہاف کے جی یہاں چکن لیا ہے ہاف کے ٹوری کریم کی لینی ہے چار سے پانچ چمچ ہم اس میں آئل کے ایڈ کریں گے اور یہاں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے ایک چمچ لسن پاورڈر لیا ہے ہم نے ایک چمچ درک پاورڈر لیں گے ہم یہاں پہ نمک لیں گے حسبے ضرورت ایک چمچ ہم نے لیا ہے یہاں کالی مرچ کا پیسا ہوا ایک چمچ ہم نے لیا ہے چھوٹا چائے والا کچھری پاورڈر تاکہ اس کی مکسنگ میں کچھا نہ رہ جائے تو چلیں اب اس کی مکسنگ کرتے ہیں یہ سارے مسالے جو ہیں وہ ہم اس میں گوش میں ایڈ کریں گے اور اس میں جو کریم ہم نے رکھی ہے اس کو پھینڈ لی ہے ہم نے سپون کے ساتھ اچھی طرح سے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور چار سے پانچ چمچ ہم اس میں آئل کے ڈالیں گے جس طرح ہم نے اس کو کوئلوں پہ نہیں کرنا ہے ہم نے طوے پہ بنانا ہے اس کو پین میں بنائیں گے جو بھی آپ کو ایزی ہو جو بھی آپ کے گھر میں ایزی چیز آپ کو ملے آپ اس پہ اس کو کوک کر سکتے ہیں اسی لیے ہم آپ کے لیے آسانی آسانی والی ریسیپیز لے کے آتے ہیں جو ہر گھر میں لیڈیز آسانی سے بنا سکیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو اب آپ کو بزار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ملائی بوٹی انشاءاللہ یہ آپ کو اتنی مزے کی ریسیپی ملے گی کہ آپ ریسٹورنٹ والی ملائی بوٹی بھول جائیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ اتنی پسند آئے گی اور آپ کے سب گھر والوں کو یہ بہت ہی پسند آئے گی تو یہ ہمارے مکسر کا فائنل لک ہے اب چلیں گے ہم اس کی تیاری انہیں لگائیں گے شاشر سٹک پہ یہ ہم نے مارکیڑ سے لیئے ہیں یہ آپ کو ایزی کہیں سے بھی کسی بھی چھوٹے سٹور سے بھی مل جائیں گی اب ہمیں اس کو لگائیں گے اس میں ہم نے یہاں بون والا لیا جو ہمارے پاس مجود تھا گوش آپ اسے چسٹ کے پیس میں بنائیں گے تو اس پہ آپ کی محنت بھی کام ہوگی اور بہت ہی لذیذ اور مزے کا بنے گا اس پہ ایزی یہ جو ہے گوش کی بوٹیاں جو ہیں وہ آ جائیں گی کیونکہ اس کے ساتھ یہ آسانی سے اس میں پروئی جائیں گی اس طرح ہم نے ایک سے دو دو سے تین اس طرح کر کے پروئی نہیں ہے جس طرح ہی یہ ہماری سٹک میں جتنی اس کی لینٹھ ہو اسی ساب سے آپ چکن کو ایڈ کرتے جہاں یہ فائنل ہم نے یہاں کر کے اپنی سٹک جو ہیں وہ رکھ دی ہیں اب اس کی تیاری کی طرف ہم چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ ایزی اور آسانی سے یہ کس طرح آپ گھر میں بنا سکتی ہیں اور مزے سے کھا سکتی ہیں تو یہاں ہم نے توا چولے پر رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ہلکا ہلکا سا آئل لگا دیا ہے زیادہ آپ نے آئل ایڈ نہیں کرنا اس میں آپ نے بلکل کم کم آئل لگانا کیونکہ ہم نے اپنے میری نیشن میں پہلے ہی ایڈ کر دیا آئل کو اس طرح ہم اسے رکھیں گے توے کے اوپر اور اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ جیسا دم والی آنچ ہوتی ہے ہم اس پہ پکائیں گے اور ان کی سائیڈیں جو ہے چاروں طرف سے گھوماتے جائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے ایر فرائیڈ میں بھی بنا سکتے ہیں ایزی بننے والی یہ ریسیپی ہے لیکن ہر گھر میں ایر فرائیڈ نہیں ہوتا اسی لئے ہم ایزی کوکنگ کرتے ہیں اور ایزی طریقے سے ریسیپیز اپنی فالو کرواتے ہیں تاکہ ہر گھر میں اچھا کھانا بنے تو یہاں ہم اس کی سائیڈیں چینج کریں گے اور پیارا سا یہ دیکھیں لائٹ سا براؤن سا کلر آگنا شروع ہو گیا ہے ہماری ملائی بوٹی پہ یہ سموکی ملائی بوٹی ہے جو بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنتی ہے آپ اپنے گھروں میں ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ یہ ریسیپیز سب آپ کے گھر والوں کو باہر والوں کو بہت پسند آئے گی جو آپ کے گھر گیس ٹرائیں ان کو سرف کریں تو یہاں ہم نے کوئلہ رکھ دیا تھا سائیڈ پہ اور کوئلہ جب ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہم اس پہ تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا دم لگائیں گے تاکہ اس میں ہمارا فلیور جو جتنا بھی ہے وہ بلکل بزار والی ملائی بوٹی جیسا آئے سیکنڈ جو ہم اس کو کیپ کو اوپر رکھیں گے تاکہ اس میں ہمارا کوئلہ کا فلیور آئے اور اسے پکانے میں جو ہمیں ہمیں لگتے ہیں اسے پکانے میں زیادہ آپ نے اورکوک نہیں اسے کرنا جب یہ لائٹ کلر آج ہے تو آپ سمجھے کہ آپ کی ریسیپی تیار ہے تو یہاں ہماری ریسیپی کی فائنل لک یہ ہے اور یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنا جوسی اور کتنا مزے کا بنا ہے آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں بنا کے رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ریسک میں آپ کی زندگیوں میں اور آپ کے دستر خوان میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ